جو سنیت کی شان ہے جو قام کا امام ہے نبی کا جو غلام ہے رضا اسی کا نام ہے جو رسیبیوں کی شان ہے جو چیزیوں کی آنے ہے جو رسیبیوں کی شان ہے جو بھی سوالات ہوں گے یا جو جو اعتراضات ہوں گے ہر لحاظ سے ان پر بات کی جائے گی اور جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے حاضر قرآن اس سے آپ پر ہر لحاظ سے کھل کر واضح کیا جائے گا اور آج یہ بات بھی آپ پر یعنی اگلین چیز تمہیں واضح ہوگی ہر لحاظ سے کھل کر واضح ہوگی کہ یہ جو قرآن آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اس میں سب سے زیادہ ذکر میرا ہے میرا یعنی اللہ کے رسول احمد عیسیٰ کا سب سے زیادہ ذکر میرے تیرے نبی کی ختم نبوت میرے تیرے نبی کی سب سے بڑی شان ہے اس لیے میرے تیرے آقا نے ایک جگہ نہیں بے شمار مقامات پر اپنی شان ختم نبوت کو خود بیان کیا ہے اللہ رب العزب نے قرآن میں بیان کیا مَا کَانَ مُحَمَّدُ النَّبَاءَ اَحَدِمِ الرِّجَالِكُمْ وَلَاکِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيلَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ نَعْلِيمًا میرے تیرے نبی نے اپنی شان نبوت وختم نبوت کو خود بیان کیا میری آقا نے فرمایا انا احمد لوگو میرا نام احمد ہے وَعَنَا مُحَمَّدُ مِرَا نَام مُحَمَّدَ ہے وَعَنَا الْمَاہِي یُمْحَابِيَ الْقُفْرِ میرا نام ماہی ہے ماہی مٹانے والے کو کہتے ہیں میرے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹایا ہے اس لیے میں ماہی ہوں وَعَنَا الْحَاشِرِ میں حاشر ہوں وَعَنَا الْحَاشِرُ الْلَّدِي یُخْشَرَمْ نَاسْ وَالَاقِ بَئِيَا حاشر وہ بندہ ہوں میں کہ جتنے بھی انسانیں چھوٹا ہو یا بڑا توجہو یہ میری تشریع ہے جتنے بھی انسانیں چھوٹا ہو یا بڑا مولوی ہو یا پیر کتب ہو یا نبی پیغمبر ہو یا رسول ہو جتنے بھی انسانیں جتنے بھی انسانیں یُخْشَرَمْ نَاسْ وَالَاقِ بَئِيَا وَيُخْشَرَمْ نَاسْ وَالَاقِ بَئِيَا میری آقا فرماتے ہیں ان کا حشر اللہ نے میرے قدموں میں کرنا ہے وَعَنَا الْحَاقِبُ میرا نام عاقِب ہے وَالْحَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَادَهُ نَبِي آقِبُوا سُکَبْتے کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوتا سب سے بالا او آلہ مقاب آپ کا سب سے بالا او آلہ مقاب آپ کا چاند تاروں کے لہب پر بھی آہا چاند تاروں کے لہب پر بھی ناپ ناپ کا اور بادشاہی کو خاطر میں لاتا نہیں بادشاہی کو خاطر میں لاتا نہیں بادشاہی کو خاطر میں لاتا نہیں ہو گیا ہو جو دل سے غلاب آپ کا ہو گیا ہو جو دل